ماہ رجب کی بیدات میں سے ایک بیدات صلات الرغائب ہے رجب کے مہینے میں یہ بیدات صلات الرغائب کے نام سے لوگوں میں مرووج ہے سب سے پہلے اُسی قیفیت جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا پھر اس کے بارے میں مہدیسین کے اخوال بھی ہیں کہ یہ حدیث جو حدیث سے بیان کی جاتی یہ حدیث موضوع ہے جھوٹی حدیث ہے جو حدیث صلات الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس کے بعد حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کیے گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا یہ ارشاد منصوب کیا گیا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعہ رات کے دن کا روزہ رکھے پھر جمعہ کی رات کو مغرب اور اشاہ کے درمیان بارہ رکعت دو دو کر کے اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور قدر اور بارہ مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے جب نماز سے فارغ ہو تو مصبر ستر مرتبہ یہ ضرور شریف پڑے پھر سجدے میں چلا جائے اور یہ دعا ستر مرتبہ پڑے اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا ستر مرتبہ پڑے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تعالی سے مانگے گا اس کی حاجت پوری کی جائے گی تو یہ حدیث جھوٹی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے پہت سے محدثین نے اس کو جو ہے موضوعات میں ذکر کیا یعنی کہ جھوٹی حدیث کہا ہے اس کو جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ہے اور ابن رجب رحمت اللہ علیہ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے محمد بن طاہر الحندی امام شوکانی مولانا عبدالحیل اقنوی وغیرہ یہ تمام جو ہے ایمان محدثین نے اس کو موضوع یعنی کہ جھوٹی حدیث کہا ہے تو لہٰذا اس صلاة الرغائب والی حدیث منگڑت ہے اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو